امید حنیفت بھئی گزشتہ سبق میں تربید کے مسائل چر رہے تھے اجارے کو دائر کر دینا دو عملوں میں یا دو وقتوں کے اندر وغیرہ بھئی تو مثلا ایک شخص اپنا کپڑا لے گیا درزی کے پاس اور درزی کو کہا اگر اس کپڑے کو آپ نے رومی انداز میں سیا تو میں آپ کو دو درحم دوں گا اور اگر آپ نے اس کو فارسی انداز میں سیا تو میں آپ کو ایک درحم دوں گا اب یہاں پر عجرت بھی مجھول ہو گئی عمل بھی مجھول ہو گیا تہنی ہوا عمل کیا ہوگا اور جب عمل تہنی ہوا تو عجرت کا بھی پتا نہیں ہے تو یہ اس نے دائر کر دیا عمل کو بھی دو عملوں میں اور عجرت بھی دائر ہو گئی دو عجرتوں میں تو عمل بھی مجھول ہے عجرت بھی مجھول ہے لیکن صاحبِ خدوری نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جائز ہے اس لئے کہ اجارے کے اندر انسان جو عمل کرنے والا ہے تو عجرت کا مستحق جو ہے وہ عقد کرتے ہی نہیں ہوتا بلکہ جب وہ عمل کر لے گا اس وقت کیا ہوگا عجرت کا مستحق ہوگا بھئی اور جب عمل کر چکے گا تو اس وقت تو عمل بھی متعین ہو چکا اور اس عمل کی عجرت بھی متعین ہو چکی دوسرا مسئلہ پڑا تھا آپ نے گزشتہ سبق میں کہ ایک شخص کسی درزی کے پاس مثلاً کوئی کپڑا لے جاتا ہے اور دو وقتوں کے درمیان عمل کو دائر کر دیتا ہے کہ اگر یہ کپڑا تُنہیں آج سیا تو میں تمہیں دو درہم دوں گا اور اگر آپ نے یہ کپڑا کل سیا تو میں آپ کو ایک درہم دوں گا میں نے تفصیل بتلائی تھی کہ یہاں تین مذاہب ہیں امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں شرطیں فاسد ہیں اور یہ اجارہ فاسد ہے صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں شرطیں جائز ہیں اور وہ جو بھی عمل کر لے گا اس کے مطابق اسے اجرت دی جائے گی جبکہ امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس نے پہلے یوم کے اندر پہلی شرط کے مطابق اس نے کیا کیا کپڑا سی دیا تو اسی دن والی اس کو اجرت دی جائے گی اور اگر دوسرے دن کے اندر اس نے کپڑا سیا تو پھر یہ کیا ہے تو یہ پھر اجارہ فاسدہ ہے اور یہاں پر اس کو اب جو مصممہ اس نے اجرت ذکر کی ہے اور اجرت مثل اس جیسے کام کی جو اجرت ہوتی ہے ان دونوں میں سے جو کم ہوگا وہ اس کو دے دیا جائے گا امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل بیان ہوئی تھی وہ فرماتے تھے کہ بھئی دیکھو یہاں دو چیزیں اس نے ذکر کر دیں ایک عمل ذکر کیا اور ایک وقت کو ذکر کر دیا اور وقت کس لئے ذکر کیا جاتا ہے اجارے میں توقید کے لئے وقت کو متعین کرنے کے لئے تو عمل کے ذکر کرنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے معفود ان علیہ عمل ہے اور وقت کے ذکر سے پتا چلتا ہے کہ معفود ان علیہ تسلیمِ نفس ہے بھئی تو لہذا آپ بظاہر یا قد فاسد ہونا چاہیے لیکن ہم اس کو فساد سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں کہ وقت کو توقید کیلئے نہیں بناتے بلکہ وہ جو اس نے وقت ذکر کیا وہ جلدی یا سہولت کے لئے ہے بھئی کس کے لئے ہے؟ تو وقت کا مسئلہ تو حل ہو گیا معلوم ہوا معفود ان علیہ کیا چیز ہے؟ عمل ہے لیکن پھر بھی خرابی دور نہیں ہوتی معفود ان علیہ ہو گیا عمل اور اس نے کیا کہا تھا؟ آج سیاہ تو دو درہم کل سیاہ تو ایک درہم تو عمل تو ایک ہی ذکر ہو رہا ہے سلائی آج بھی سینے کا ذکر کل بھی سینے کا ذکر اور دینوں کا جو ذکر ہے کہ آج سیاہ تو دو درہم یہ آج کا ذکر کر رہا ہے جلدی کے لئے اور کل کا ذکر کر رہا ہے سہولت کے لئے تو اسی سلائی کے بدلے میں اس نے کہا آج سیاہ تو دو درہم ایک آقد یہ ہو گیا دوسرا کہا کل سیاہ تو ایک درہم یہ ایک درہم اسی سلائی کے بدلے میں آ گیا تو ایک عمل کے بدلے کتنی اجرتیں آ گئیں؟ دو اجرتیں آ گئیں تو سلائی ایک ہے وہ یا وہ اس کو یوں کہہ رہا ہے کہ یہ کپڑا اگر آپ نے سیا تو میں آپ کو دو درہم یا ایک درہم دوں گا جلدی کر دیں مجھے آج دے دیں سہولت چاہتے ہیں تو مجھے کل دے دیں تو اجرت دیکھو اس نے کہا دو درہم دوں گا یا ایک درہم تو کیا ہوا اجرت مجبور ہو گئے تو یہ یوں کہیں ہر دن کے اندر دو اجرتیں آ گئیں آج کی دن سیا تو کیا دوں گا دو درہم دوں گا بھئی آج کے دن کا ذکر تو اس نے جلدی کے لئے کیا ہے اجرتیں تو کتنے ذکر ہو گئیں اسی سلائی کے مقابلے میں دو اجرتیں ذکر ہوئیں تو لہٰذا آج کے دن میں بھی دو اجرتیں ذکر کل کے دن میں بھی دو اجرتیں ذکر لہٰذا یہ آفت درست نہیں اجرت مجھول ہوئی آفت فاسد ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ جو آج کے دن ہے جو ذکر کیا اس نے اس کو ہم توقید کے لئے بنا لیتے ہیں اور جو کل کے دن کو اس نے ذکر کیا اسے تعلیق کے لئے بنا لیتے ہیں توقید کے کیا مانا یعنی اس اجارے کی انتہا ہے آج کے دن بھئی آج کا دن جیسے گزرے گا میں نے کہا یہ کپڑا اگر آپ نے سیا تو دو درہم دوں گا تو یہ آج کا ذکر ہے توقید کے لئے معلوم ہوئے جو دو درہم والا اجارہ ہے اس کی حد کہاں تک ہے آج کے دن تک ہے جیسے ہی آج کا دن گزرے گا یہ والا عقد بھی ختم ہو جائے گا اور وہ کل کا جو دن ذکر کیا وہ عقد بھی کل سے شروع ہوگا جیسے آپ کسی سے مکان کرایہ پر لیتے ہیں اس سے عقد تو کر لیا لیکن آپ نے کیا کہا اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے عقد شروع ہوگا یعنی میں رہنا شروع کروں گا تو مستقبل کی طرف آپ نے نسبت کر دی تو یہاں پر بھی جو اس نے کل کل کا ذکر کیا وہ مستقبل کی طرف نسبت کر دی اور یوں کہا کہ یہ جو اگلا عقد ہے وہ کل شروع ہوگا وہ کیا ہوگا تو وہ کل شروع ہوگا وہ آج عقد ہے ہی نہیں تو آج کے دن صرف آج والی اجرت ہے اور جب آج کا دن گزرے گا تو یہ دو درہم والا عقد ختم ہو جائے گا اور کل وہ دوسرا عقد شروع ہو جائے گا کتنے درہم والا ایک درہم والا تو آج کے دن میں بھی صرف ایک اجرت کل کے دن میں بھی صرف ایک اجرت لہذا عقد صحیح ہے کوئی جہالت نہیں ہے اس سمن میں اجرت میں اور امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن کو ہم توقید کے لیے نہیں بنا سکتے اس لیے کہ اگر ہم اس کو توقید کے لیے بنائیں گے تو اس صورت میں عقد فاسد ہو جائے گا کیونکہ وہ عمل بھی ذکر کر رہا ہے اور وقت بھی عمل کا ذکر چاہتا ہے عمل معقود انعالیہ ہونا چاہیے اور توقید سے پتا چلتا ہے کہ معقود انعالیہ کیا ہونا چاہیے تسلیم نفس تو دونے کے ذکر سے دواقت ہی فاسد ہو جاتا ہے لہذا ہم آج کے دن کو کس کے لیے بنا لیتے ہیں تاجیز جلدی کے لیے بنا لیتے ہیں تو وقت تو بیچ میں سے نکل گیا بھئی اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا وہ توقید کے لیے ہے ہی نہیں لہذا صرف کیا رہ گیا صرف عمل معقود انعالیہ کیا ہے عمل ہے کہ آج کہ اگر آپ نے سیا میرے لیے تو میں آپ کو کتنی عجرت دوں گا دو درہم دوں گا تو عقد شروع ہو گیا عقد شروع ہو گیا اور آج دے دینا بھئی ذرا جلدی کر دینا یہ جلدی کے لیے ساتھ آ گیا تو یہ عقد جب شروع ہو گیا تو اس کی کوئی انتہا ہے نہیں یہ تو وہ جب بھی سی کر دے گا کیا دینے پڑیں گے دو درہم اب کل کا دن جب آیا تو وہ آج والا عقد بھی ابھی چل رہا ہے اور کل کے لیے اس نے ایک اور عقد بھی کیا تھا کہ کل آپ کے میرے بیچ ایک اور عقد شروع ہو جائے گا کون سا ایک درہم والا اس کو بھی تو معلت کیا تھا کل کے دن سے مستقبل کی طرح نسبت کی تھی تو جب کل کا دن آیا تو اس میں وہ نیا عقد بھی شروع ہو گیا اور وہ پچھلا عقد بھی ہے پچھلے عقد کے مطابق سلائی کی عجرت کتنی تھی دو درہم اس نے سلائی کی عجرت کتنی ہے ایک درہم تو ایک عمل کے مقابلے میں کتنے عجرتیں آ گئیں دو عجرتیں تو عجرت مجھول ہوئی لہذا یہ عقد کیا ہو جائے گا پہلے دن میں جو عمل کرے گا اس کے مطابق عجرت دی جائے گی اور دوسرے میں عقد کیا ہوا فاسد ہو گیا پھر یاد رکھو جب عقد فاسد ہو گیا تو عجرتیں نسل دی جاتی ہے کیا دی جاتی ہے یعنی اس جیسے کام کی جو عجرت ہے وہ دی جاتی ہے لیکن یہ عمام صاحب فرماتے ہیں عجرتیں مثل اور جو اس نے ذکر کیا ہے کہ کل اتنے دوں گا ان میں سے جو کم ہو وہ دینا پڑے گا وجہ اس کی یہ کہ یہ جو ہے یہ عقد جو ہو رہا ہے منافع پر ہے اور منافع کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے عقلا کیونکہ ان کے اندر بقا نہیں قیمت تو اس چیز کی ہوتی ہے جس میں کچھ بقا ہو یہ تو ادھر آتا ہے اگلی لمحے میں یہ گزر جاتا ہے یہ نفع نفع گزر جاتا ہے تو لہذا ان کی جو قیمت آتی ہے وہ عقد کی وجہ سے آتی ہے بغیر عقد کے کسی نفع کی کوئی قیمت نہیں اور انہوں نے خود عقد کرتے ہوئے کیا کہہ دیا تھا کہ کل میں کتنی عجرت دوں گا ایک درہم دوں گا تو اگر عجرِ مثل دو درہم بھی ہوتا ہو یا چار درہم بھی ہوتا ہو تو اس زائد کو انہوں نے خود ہی کیا کر چکے ہیں یہ دونوں ساقت کر چکے ہیں زائد کو بھئی ایک پر راضی ہو چکے ہیں صورت سمجھ میں آگئے تیسری صورت تھی ایک شخص نے دوسرے سے کہا عقد اجارہ کرتے ہوئے اس دکان میں اگر آپ نے عطار کو ٹھہر آیا تو ایک درہم کے بدلے ہے اور اگر اس دکان میں آپ نے لوہار کو ٹھہر آیا تو دو درہم کے بدلے عقد کر لیا تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ عقد جائز ہے صاحبین فرماتے ہیں یہ عقد جائز نہیں اس لیے کہ پچھلے عقد جو تھے ان میں جب وہ اجیر عمل کرتا تھا تو عجرت کا مستحق ہو جاتا تھا سمجھ میں آیا بھئی وہاں عمل سے عجرت کا پتہ چل جاتا تھا اور یہاں پر عمل تو ہے ہی نہیں یہ مکان تو وہ کوئی عمل کرنا ہے یا یہ مکان رہائش کے لئے اس کو دے رہا ہے بھئی یہ تو مکان اس کو رہائش کے لئے دے رہا ہے یہاں اس عجیر کو کوئی عمل یہ جو قرائے پر گھر دینے والا ہے اس کو کوئی عمل نہیں کرنا پڑتا ہاں گھر اس نے سپرد کرنا ہے تو گھر کو سپرد کرتے وقت جب گھر کو سپرد کر دے گا یہ عجرت کا مستحق ہو جائے گا اور جب گھر کو سپرد کیا تو کیا اس وقت عجرت پتہ چل چکی ہے کہ دو دیر ہم ملیں گے منینے کے بعد یا ایک ملے گا ابھی اس نے کسی کو ٹھہرایا ہی نہیں ہے ابھی اس کے ہم نے حوالے کیا ہے لیکن حوالے کرتے ہی یہ شخص کیا ہو جاتا ہے مالے کا عجرت کا مستحق ہو جاتا ہے تو کیا حوالے کرتے ہی پتہ لگ گیا کہ کون سی عجرت ہے حوالے کرتے ہی عجرت کا پتہ یا ہو سکتا ہے پورا مہینہ گزر جائے اس میں وہ کسی کو ٹھہرائی نہ تو آپ کچھ پتہ لگے گا بھئی کچھ بھی پتہ بھئی گھر تو اس کے پاس رہا پورا مہینہ تو لیکن عجرت کیا ہو گئی عجرت تو اس پہ آنی چاہیے لیکن عجرت مجھول ہے کون سے عجرت آئی اس نے تو کہتا اگر حدار ٹھہرایا تو ایک درحم دوں گا حدہ ٹھہرایا تو دو درحم دوں گا یا اس نے کسی کو ٹھہرایا ہی نہیں تو پتہ ہی نہیں ہم کس کو عجرت پہ کریں لہذا جہالت آئے گی تو اب یہ آقا جائز نہیں امام آدم کو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو گھر وغیرہ چیز قرائے پر دی ہے اسے لیو لیتے ہی نفع اٹھانے کے لیے وہ ضرور اسے نفع اٹھائے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کتنی عجرت ہے کہتے ہیں یہ اسی طرح جیسے درزی کے بعد کپڑے لے گیا تھا اور کہا تھا اگر رومی انداز میں سیئے تو ایک درحم ہے اور اگر فاطسی انداز میں سیئے تو ایک درحم ہے یہ بھی اسی کی طرح ہے اس کو اختیار دے دیا مالک مکہ وہ قرائے دار کو اختیار دے دیا جو عقد ہیں بھئی اگر عطار کو ٹھہرا ہوگے تو کتنے درحم ہے مہینے کے ایک درحم اور اگر لوہار کو ٹھہرا ہوگے تو مہینے کے تو یہ دو عقد ہیں ان میں سے جس کو چاہو تم اختیار کر لو اس کے مطابق مجھے عجرت دے دینا اور باقی آپ نے یہ کہا کہ یہاں پر عجرت تسلیم شہ سے واجب ہو جاتی ہے کہ وہ گھر حوالے کرنے سے کیا ہو جاتا ہے عجرت کا مستحق ہو جاتا ہے یا بالفرض اس گھر میں وہ کسی کو ٹھہراتا ہی نہیں تو صرف دیکھو گھر حوالے کرنے کی وجہ سے وہ کسی اس کا مستحق ہو چکا ہے عجرت کا مستحق لیکن اب پتہ نہیں چاہ رہا کہ کونسی عجرت ہے تھوڑی یا زیادہ تو امام صاحب فرماتے ہیں اس صورت میں جو تھوڑی ہے وہ تو یقینی ہے وہ کیا ہے ہاں زائد چونکہ وہ زائد والا اس نے نفع نہیں کمایا لہذا وہ زائد بھی نہیں آئے گی بلکہ کیا آجائے گی وہ تھوکم والی اقل اقل الوجرتین جو ہے اس پر واجب ہو جائے گی بھئی صورت سمجھ میں آگئی کیونکہ وہ یقینی ہے اس نے تو آن نہیں ہے اور گزشتہ سبق میں بھئی آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ازان اقامت تعلیم قرآن اور حج وغیرہ پر اجرت لینا صحیح ان پر اجارہ صحیح نہیں ہے لیکن میں نے بتلایا تھا یہ متقدمین فقہہ کا فتوہ ہے متاخرین فتقہہ اکرام فرماتے ہیں کہ اب ازان و اقامت اور تعلیم قرآن وغیرہ پر اجارہ صحیح ہے ان پر اجرت لینا صحیح وجہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ بھئی دینیاں میں بڑی سستی آگئی لوگ دین سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں اگر اب بھی اس پر اجرت کی اجازت لینے کی اجازت نہ دی جائے تو خطرہ ہے کہ کہیں آئستہ آئستہ یہ چیزیں مٹھ ہی نہ جائیں بھئی لہذا اب جائے وَلَا يَجُوزُ اجارة المشاع عِند أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا رَحِمَهُمَ اللَّهُ اجارة المشاع جائزة مشاع چیز بھئی مشترک چیز مشترک کیا اس کا اجارہ جائز ہے یا اجارہ جائز نہیں سیمام اعظام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں مشاع چیز کا اجارہ جائز نہیں مثلا دیکھو بھئی یہ گھر ہے بھئی یہ گھر میرے اور زید کے درمیان مشترک ہے میں نے اور اس نے آدھے آدھے پیسے ملائے اور یہ گھر خرید لیا اب ہم دونوں اس کے مالک ہیں لیکن اس میں سے کون سا حصہ میرا گھر کے ہر ہر حصے میں ہم دونوں شریک ہیں ابھی ہم نے تقسیم ہی نہیں کیا تقسیم کر لیں گے تو پھر اس کا حصہ لگ ہو جائے گا میرا حصہ لیکن تقسیم سے پہلے گھر کے ہر ہر انچ کے اندر ہر ہر گز کے اندر ہم دونوں شریک ہیں بھئی ہر گز میں آدھا گز اس کا ہوگا آدھا گز میرا ہر انچ کے اندر آدھا انچ زمین اس کی ہے آدھا انچ تو زمین کا جو بھی حصہ پکڑو گے وہ ہم دونوں کے درمیان مشترک ہے تو کیا اس مشترک گھر کو ایک شخص دوسرے کو کرایا پر دینا چاہتا ہے ایک صرف ایک دینا چاہتا ہے بھئی دونوں مل کے دیتے ہیں وہ تو الگ بات ہے پھر تو وہ اکٹھا ہی میں صرف اپنا حصہ کرایا پر دینا چاہتا ہوں کسی آدمی کو تو کیا یہ میں کر سکتا ہوں امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھئی یہ درست نہیں اس لیے کہ گھر صرف آپ کا نہیں ہے آپ کے ساتھ ایک اور آدمی بھی شریک ہے اور آپ اکیلے گھر کے حوالے کرنے پر خادر نہیں تو گھر کرایا پر کیسے دیتے صورت سمجھ میں آگئے بھئی خادر نہیں تو کہتے ہیں وَلَا عَجُوزُ اِجَارَةُ الْمُشَاعِ مشترک چیز کا اجارہ جائز نیا اِمَا عِنْدَ عَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اِمَان صاحب کے نزدیک وَقَالَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ اور صاحبین رَحِمَهُمَ اللَّهُ فرماتے ہیں اِجَارَةُ الْمُشَاعِ جائزة مشاہ چیز کا اجارہ جائز ہے صاحبین فرماتے ہیں جائز ہے بھئی جائز ہے وَيَجُوزُ تِجَارُ الزِّعِرِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ وَيَجُوزُ بِتَعَامِهَا وَقِسْوَتِهَا وَعِنْدَ عَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الزِعِر جو بچوں کی پرورش وغیرہ تلتی ہے عورت اس کے لئے رکھ لیتے ہیں بچوں کو دودھ پلانے کے لئے یا پرورش وغیرہ کے لئے تو کہتے ہیں بھئی اجرت پر اس دایا یا انہ کو رکھنا جبکہ اجرت معلوم ہو یہ جائز ہے مثلا بھئی ایک آدمی نے ایک انہ کو اپنے بچوں کے لئے رکھا کہ آپ نے بچوں کو دودھ بھی پلانا ہے اور ان کا خیال بھی رکھنا ہے ان کی دیکھ بال کرنی ہے اور میں تمہیں مہینے کے دس ہزار روپے دی کروں گا تو اجرت کیا ہوئی دیکھو معلوم ہوئی لہذا یہ اجارہ صحیح ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اجرت معلوم نہیں ہے بلکہ کہتا ہے میرے بچوں کو دودھ بھی پلانا ہے میرے اس بچے کو دودھ بھی پلانا ہے اور ان کی پرورش بھی کرنی ہے خیال رکھنا ہے اور اجرت کیا دیں گے آپ اس نے کہا تو یہ شخص کہتا ہے بھئی آپ کا کھانا پینا اور کپڑے وغیرہ ہمارے ذن میں ہیں وہ ہم آپ کو دیں گے تو اجارہ صحیح نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اجرت مجھول ہے بھئی ضابطے کے مطابق تو یہ اجارہ کیا ہونا چاہیے جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اجرت مجھول ہے اس نے کیا کہا اجرت کیا طے ہوئی ہے آپ کھانا پینا اور آپ کے کپڑے وغیرہ ہم دیا کریں گے کھانا پینا ادنا درجے کبھی ہو سکتا متوسط بھی ہو سکتا کپڑے بھی ادنا درجے کے ہیں کوئی متوسط ہیں کوئی آلہ ہیں تو بعد میں جھگڑا آنے کا امکان ہے وہ انہ کہے گی مجھے آلہ قسم کی چیزیں دو آلہ کھانے دو اور آلہ کپڑے دو اور یہ کیا کریں گے اس کو ادنا دینے کی کوشش کریں گے تو جھگڑ آئے گا لہذا اس اجارہ کو کیا ہونا چاہیے فاسد ہونا چاہیے لیکن امام صاحب فرماتے ہیں جائز ہے اس لیے یہاں جھگڑے کا امکان نہیں اس لیے حادث یہ ہے عموما لوگوں کے اندر جب اپنے اچھے ہی دیں گے تاکہ یہ ہمارے بچوں کی اچھی طرح دیکھ فال کرے لہذا جھگڑے کا یہاں امکان نہیں کیونکہ عموما انہ وغیرہ جو دایا ہے اس پر ان چیزوں میں وسعت کی جاتی ہے اس لیے یہ جائز ہے یہ مانا اجوز تیجار ذکر بی اجرت معلومت اور جائز ہے اجرت کے بدلے میں مثلا کہا تھا کتنے دنگا مہینے کے دس ہزار بی تو اجرت دیکھو معلوم ہوئی اور جائز ہے اس کے کھانے اور اس کے کپڑوں کے بدلے میں بھی کس کے نزدیک امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بی وَلَيْتَ لِلْمُسْتَاجِرِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجُهَا مِنْ وَطْئِهَا فَإِنْ حَبَلَتْ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَفْتَقُوا الْإِجَارَةِ اچھا بھئی انا کو بچے کی دودھ پلانے کے لئے رکھا تو کیا یہ جس شخص نے اس کو اجرت پر رکھا ہے اس انا کا بھئی نکاح ہو چکا ہے نا اس کا خام بھئی یہ کیا صورت بنائیں تو جس عورت کو بچے کے دودھ پلانے کے لئے رکھا ہے اور بچے کی پرورش کے لئے رکھا ہوا ہے دیکھ بال کے لئے رکھا ہوا ہے اس عورت کا خام اس عورت سے صحبت کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ مستادر جس نے اسے اجرت پر رکھا ہے کیا اس کے خام کو اس سے روک سکتا ہے کہتے ہیں وَلَيْسَ لِلْمُسْتَاجِرِ اَنْ يَمْنَعَ زَوْجُهَا مِنْ وَطْئِهَا اور یہ مستادر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ روک دے اس عورت کے خامن کو اس سے صحبت کرنے سے فَإِنْحَبَلَتْ ہاں اگر اس صحبت کی وجہ سے وہ عورت حاملہ ہو گئے حاملہ ہو گئے تو اس صورت کے اندر اس مستادر کو یہ اجارے کو فسخ کرنے کا حق ہوگا اگر وہ کیا ہو گئے حاملہ ہو گئے تو پھر اس کے اجارے کو فسخ کرنے کا حق ہوگا بھئے کیوں حق ہوگا یہ وجہ یہ کہ حاملہ کا دودھ بچے کو نقصان دیتا ہے حاملہ کا دودھ کیا ہے بچے کو نقصان اگر ان کو خوف ہے کہ بچے کو نقصان ہوگا اب اس کا دودھ پینے کی ورہ تھے تو یہ کیا کر سکتے ہیں عقد اجارہ کو فسخ کر سکتے یہ معنی ہے پین حبلت پس اگر وہ انہ حاملہ ہو گئی کان لہم تو جائز ہے ان لوگوں کے لئے ان یف سخ ال اجارت تو یہ کیا کریں اجارہ کو فسخ کر دیں کب اذا خوف على صبیح من لبنیہ جب خوف ہو انہیں اپنے بچے پر اس انہ کے دودھ سے کہ اس سے کوئی نقصان ہوگا اس کو وعلیہ ان تصلح طعام صبی اور اس انہ پر واجب ہے ان تصلح طعام صبی کہ وہ درست کرے بچے کے کھانے کو کیا کرے اس کے لئے کھانے وغیرہ انتظام کرے اور اچھا خیار رکھے اس کے لئے تو کھانا اس کے لئے درست کرے کھانا اس کے لئے تیار کرے لیکن کھانا تیار تو وہ کر رہی ہے البتہ خرچہ کس کے ذمہ ہے اس کھانے کا وہ اس بچے کے گھر والوں پر ہی ہے اس کے باپ پر ہی ہے یہ اس کے لئے تیار کرے گی سمجھ ہے تو یہ بچے کی پرورش کا ہی حصہ ہے کہ کیا جاتا ہے اس کے لئے کھانا وغیرہ جو اس نے کھانا ہے اس کے لئے تیار کرے وَإِن أَرَضَعَتْ فِي الْمُدَّتِ بِلَّبَنِ شَاتٍ فَلَا اُجْرَتَ لَهَا بھئی ایک آدمی نے ایک عورت کو رکھا اپنے بچے کے لئے دودھ پلانے کے لئے بھئی اپنے بچے کو وہ عورت مدت رضاعت گزر گئی بعد نے پتا چلا یہ سارا عرصہ اس نے اپنا دودھ اس لئے کہ عقد کس چیز پر ہوا تھا کہ وہ بچے کو اپنا دودھ پلائی اور اس نے جس بات پر عقد ہوا تھا وہ عمل اس نے پورے نہیں کیا لہذا اجرت بھی نہیں ملے تو کہتے ہیں وَإِن اَرُضَعَتُ فِي الْمُدَّتِ بِلَّبَنِ شَاتٍ فَلَا اُجْرَتَ لَهَا اور اگر اس نے پلائی اس مدت کے اندر بچے کو بکری بھیڑ بکری کا دودھ فَلَا اُجْرَتَ لَهَا تو اس کے لئے کوئی اجرت نہیں ہے وَكُلُّ سَانِعِ لِعَمَلِهِ اچھا بھئی یہاں سے یہ مسئلہ آپ کو صحیح خدوری بسلا رہے ہیں کہ کس شخص کو کس اجیر کو دوسرے کی چیز روکنے کا حق ہے اور کس اجیر کو دوسرے سلن بھئی آپ درزی کے پاس اپنا سوٹ سلوانے کے لئے لے گئے اس درزی نے آپ کا سوٹ سی دیا آپ سوٹ لینے کے لئے پہنچے آپ نے کہا لاؤ بھئی میرا سوٹ دے دو درزی کہنے لگا نہیں بھئی سوٹ آپ کو بعد میں ملے گا پہلے کیا کرو میری اجرت میرے حوالے کرو تو کیا درزی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کی چیز کو روک لے اجرت وصول کرنے کے لئے کہتے ہیں بھئی ضابطہ یاد رکھو جس شخص کا جس عجیر کا جس عجیر جو ہے اس کے مال کا اثر ہو کس کے اندر کوئی چیز اس کے مال میں سے اس شے پر لگی ہو جو آپ کی چیز ہے عجیر کے مال میں سے کوئی چیز اس کے ساتھ لگی ہے اس پر کوئی خرچہ ہوا ہے تو پھر تو اس کو روکنے کا حق ہے ورنہ اسے روکنے کا حق ہے جو چیز آپ نے دی ہے عمل کرنے کے لئے اگر اس چیز پر عجیر کا بھی مال لگا ہے مال خرچ ہوا ہے تو پھر تو اسے حق ہے وہ کیا کر سکتا ہے چیز کو روک سکتا ہے جب تک مجھے اجرت نہیں دو گئے میں بھی آپ کی چیز آپ کے حوالے اور اگر عجیر کے مال جو ہے اس چیز پر نہیں لگا ہے اس کے ساتھ قائم نہیں ہے تو اس کیوں حق ہے روکنے کا بھئے اس کا مال اس پہ لگا ہے اس نے سلائی کی ہے اس نے بٹن لگائے ہیں کاج وغیرہ جو کام ہے اس نے کیا ہے تو لہذا کیا کیا جائے گا تو اس کا مال اس کے اندر لگا ہوا ہے لہذا اس کو روکنے کا حق ہے بھئے آپ کپڑے کو رنگ تو کر دیا لیکن میں آپ کا کپڑا اس وقت نہیں دوں گا جب تک میری اجرت میرے حوالے نہیں کروگے کیا اسے روکنے کا حق ہے یا روکنے کا حق نہیں ہے کیوں حق ہے اس کا مال لگا اس نے رنگ لگا ہے کپڑے کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اسے روکنے کا حق ہے بھئے ایک آدمی کو آپ نے کہا کہ میرا یہ سامان اٹھاؤ اور وہ سامنے میرے گھر تک پہنچا دو اس نے آپ کا سامان اٹھایا اور گھر تک پہنچا دیا آپ سامان پہنچے آپ بھی سامان اٹھانے لگے اس نے کہا خبردار سامان کو ہاتھ نہیں لگانا پہلے کیا کرو میری اجرت میرے حوالے کرو کیا وہ آپ کی چیز روک سکتا یا نہیں روک سکتا یہ یہاں نہیں روک سکتا بھئی کوئی اس کا خرچہ ہوا ہے کپڑے پر اس نے کوئی مال لگایا ہے نہیں بھئی کپڑے پر کوئی اس نے مال نہیں لگا دھوبی کے پاس آپ کپڑے لے گئے اور دھلوانے وغیرہ کے لئے اب بھئی کیا وہ دھوبی آپ کے کپڑے روک سکتا ہے اجرت کے لئے کہ نہیں روک سکتا اس کا مال لگا ہے سابون وغیرہ اس نے لگایا ہے اور اس نے چمک دمک کے لئے اس میں کوئی چیز نیل وغیرہ لگایا اور اسی طرح کلف وغیرہ اس نے اس پر لگائی ہے تو وہ روک سکتا ہے بھئی ہاں اگر وہ ایسا دھوبی ہے جو سادے پانی سے دھوتا ہے بس ایک روپیہ اس کا خرچہ نہیں ہوتا صرف محنت ہے اس کی بس سادے پانی سے دھونے والا ہے چونکہ اس کا مال اس پر خرچ نہیں ہوا لہٰذا اسے روکنے کا کوئی حق نہیں تو کہتے ہیں وَكُلُّ السَّانِعِ لِعَمَلِهِ أَصَرٌ فِي الْعَائِنِ اور ہر وہ کاریگر کہ اس کے عمل کا کوئی اصر ہو فِي الْعَائِنِ کس کے اندر اس چیز کے اندر کل قصاری جیسے کہ دھوبی ہے وَصَبْ باغی اور رنگ ریز ہے تو جس کے عمل کا اصر ہو اس چیز کے اندر میں نے بتلایا کیا معنی ہے اس کے عمل کے اصر کا اس کا مال لگا ہو تو فَلَهُ اَنْ يَحْبِسَ الْعَيْنَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ عَمَلِهِ تو اس کے لئے اس کو یہ حق ہے کہ وہ روک لے اس چیز کو بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ عَمَلِهِ اپنے عمل سے فارغ ہونے کے بعد اپنے عمل سے فارغ ہونے کے بعد اس چیز کو روکنے کا حق ہے حتی اصطوفی الْعُجْرَتَ یہاں تک کہ وہ اجرت وصول کر لے وَمَنْ لَيْسَ لِعَمَلِهِ اَصَرٌ فِي الْعَيْنِ اور وہ کاریگر کے نہیں ہے اس کے عمل کا کوئی اثر چیز کے اندر یعنی اس کا کوئی مال نہیں لگا اس چیز میں فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَحْبِسَ الْعَيْنَ تو اسے اس چیز کو روکنے کا حق نہیں ہے لِلْعُجْرَتِ کس چیز کے لئے اجرت کے لئے اسے مللللللہ اور کشتی چلانے والا بھئی آپ دیکھو کشتی سامان لے گئے بھئی ملللہ کے حق کو دیا یہ سامان کشتی میں رکھو دوسرے کنارے پر پہنچھو وہاں جا کر وہ کہتے ہیں نہیں بھئی سامان نہیں ملے گا پہلے کیا کرو میری عجرت میرے حوالے کرو یہ حق اسے نہیں ہے اس لئے کہ اس کا کوئی مال وَإِذَا اشْتَرَتَ عَلَى الصَّانِعَ بَي صورت مسئلہ یہ میں ایک شخص کے پاس کپڑا لے گیا سلوانے کے لئے اور میں نے جا کر کہا کہ اس کپڑے کا سوٹ مجھے تیار کر دیں کپڑے سے کیا تیار کر دیں سوٹ تیار کر دیں آپ کیا اس شخص کے لئے خود عمل کرنا ضروری ہے یا وہ کسی اور کے ذریعے بھی سلوان سکتا ہے خود سینہ ضروری یا کسی اور کے ذریعے بھی سلوان سکتا ہے کہتے ہیں بھئی اگر حاقت کے اندر وہ مستاجر نے شرط لگائی دی تھی مستاجر نے شرط لگائی تھی کہ تم نے خود سینہ ہے تو پھر کسی اور کے ذریعے عمل کروانا جائز نہیں اور اگر اس نے شرط نہیں لگائی تھی تو پھر چاہے خود اس کام کو کر دے چاہے اپنے کسی اور کسی اور آدمی کے ذریعے کروا دے سمجھے تو چاہے خود سی دے یا چاہے کیا کرے کسی اور سے ہاں لیکن اگر اس نے شرط لگائی تھی پھر کسی اور کے ذریعے سلوانا جائز نہیں خود ہی اس کو سینہ پڑے گا تو کہتے ہیں تو اس کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو استعمال کرے یعنی اس کام کے لئے کسی اور کو یہ کام کروائے اور اگر اس نے کیا کیا کوئی شرط نہیں لگائی مطلق چھوڑ دیا کہ بس یہ کپڑا مجھے سی دو تو کہتے ہیں اور اگر اس کے لئے مطلق چھوڑ دیا عمل کو تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ کیا کر دے کسی ایسے شخص کو عجرت پر رکھ لے جو کیا کرے اس کام کو کر لے آپ ایک آدمی کے پاس لے گئے بھئی یہ سوٹ میرے سی دو بھئی اس نے کیا کیا آگے ایک اور آدمی کو عجرت پر رکھا اور اس کے ذریعے سلوانا دیا تو یہ چھیک ہے کیونکہ آپ نے شرط نہیں لگائی تھی اگر شرط لگائی ہوتی کہ تم نے سینہ ہے تو پھر اسی کو سینہ پڑے گا اور کسی اور سلوانا درست نہیں وَإِذَا اَخْتَلَفَ الْخَيَّاتُ وَالْصَبَاؤُ اور رب اختلاف آیا جی صورت مثلہ یہ بھئی مستاجیر کے اندر اور عجیر میں اختلاف آگیا عمل کے اندر میں کپڑا لے گیا درزی کے پاس سلوانے کے لئے اچھا اب جب اس نے سی دیا ہے میں لینے کے لئے پہنچا اس نے نکالا بھئی سیلا ہوا کپڑا میں نے دیکھا تو اس نے اس کے شلوار قمیز تھی ہے میں نے کہا بھئی میں نے تو آپ کو شلوار قمیز کا نہیں کہا تھا میں نے تو آپ کو شلوار قورتے کا کہا تھا بھئی آپ نے تو میرا سارا کپڑا خراب کر دیا اب کیا کریں بھئی درزی کہتا ہے نہیں آپ نے مجھے شلوار قمیز ہی کا کہا تھا میں کہتا ہوں نہیں میں نے کیا کہا تھا شلوار قورتے کا کہا تھا بھئی اختلاف ہے اب کس کی بات معتبر ہے قاضی کے پاس چلے جاتے ہیں کیا کیا جائے کہتے ہیں بھئی دیکھو یہ چیز کس کی تھی مستاجر کی چیز تھی تو اسی کو زیادہ پتا ہوگا کہ میں نے کس چیز کی اجازت دی ہے اور کس چیز کی اجازت نہیں دی لہٰذا کپڑے والے کا قول معتبر ہے کپڑے والے کا کپڑے والے کے قول کے معتبر ہونے کا کیا مانا بھئی میں نے آپ کو ایک ذابطہ بتلایا تھا البیناتو علی المدعی والیمینو علی من انکارا تو قول کے معتبر ہونے کا کیا مانا معلوم ہوا یہ منکر ہے قول کس کا معتبر ہوتا ہے بھئی قاضی جب جاتا ہے قاضی کے بعد جا کر کہتا ہے قاضی صاحب اس نے میرے ایک ہزار روپیہ دینا ہے تو کیا قاضی سے فورا قسم لے لیتا ہے دعویٰ کرنے والے سے یا کیا کرتا ہے بھئی جو مدعی ہوتا ہے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہم فوراں اسے کہیں گے تم نے دعویٰ کیا ہے کس کو لے کر آو گواہوں کو لے کر آو بھئی تمہاری اپنی بات کو کوئی اعتبار نہیں وہ گواہ کر گواہ ہی دیں اگر تمہارے پاس دو گواہ ہیں تو ٹھیک اگر دو گواہ نہیں ہے تو قول کس کا معتبار ہے منگر کا اس کی طرف ہم جائیں گے اور اس سے قسم لے لیں گے کہ قسم کھاؤ ماملہ ایسا نہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو لہٰذا یہاں بھی امام صاحب کیا فرما رہے ہیں کس کا معتبار ہے قول کپڑے کے مالک کا قول معتبار ہے کیونکہ اجازت اس نے دی تھی تو اسی کو زیادہ پتا ہوگا کہ میں نے کس چیز کی اجازت دی ہے اور کس چیز کی اجازت نہیں تو اب قول کے معتبار ہونے کا کیا معنی یعنی اس سے قسم لے جائے گی قسم کے ساتھ اس کا قول معتبار ہے معلوم ہوا دراصل وہ کون ہے منگر ہے درزی معلوم ہوا مدعی ہے جب یہ بات آ جائے نا کہ فلاں کا قول معتبار ہے فوراں سمجھ جائے کرو یہ کون ہے منگر اور دوسرا کون ہے مدعی اور مدعی پر کیا ہوتا ہے بینا مدعی پر اور منگر کا قول معتبار ہوتا ہے کس چیز کے ساتھ قسم کے ساتھ لہٰذا اس کپڑے والے کے قول کا ویسی اعتبار کر لیں گے یا قسم کے ساتھ قسم کے ساتھ لیکن اس سے پہلے درزی ہے چونکہ مدعی درزی سے پوچھا جائے گا کوئی گواہ پیش کر دو اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکا تو پھر کیا کیا جائے گا اس کپڑے کے مالک سے قسم دے لی جائے گا مسئلہ سمجھنے آیا تو جہاں بھی یہ بات آ جائے کہ قول اس کا معتبر ہے آپ فوراں سمجھ جانا کہ کس چیز کے یہ دراصل کون ہے انگر ہے اور قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہے جبکہ دوسرا شخص مدعی ہے اور اس کے ذمہ بینا ہے اگر وہ گواہ پیش کر دیتا ہے تو پھر ادھر قسم کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں اور یہی صورت بنا لو رنگنے کے اندر بھی بھئی میں رنگریز کے پاس اپنا کپڑا واپس لینے پہنچا جو میں نے اسے رنگنے کے لیے دیا تھا اس نے کپڑا نکالا میں نے کہا بھئی یہ تو آپ نے زرد رنگ دیا ہے میں نے تو آپ کو کہا تھا سرخ رنگ لگانا اس پر بھئی اختلاف آ گیا رنگریز کہتا ہے نہیں بھئی آپ نے مجھے کیا کہا تھا آپ نے مجھے زرد رنگ ہی کا کہا تھا سرخ رنگ کا نہیں کہا دونوں قاضی کے پاس چلے گئے تو کس کا قول معتبر کپڑے کے مالک کا قول معتبر اور معلوم ہوا وہ جو کاریگر ہے رنگ ریز جو ہے وہ مدعی ہے اس کے ذمہ کیا ضروری بیانہ ضروری بیانہ نہ پیش کر سکے تو کپڑے کے مالک سے قسم لے لی جائے گی اور اس کے حق میں فیصلہ کر دی جائے گی وَإِذَا اختلافَ الْخَيَّاتُ وَالصَّبَّاغُ وَالصَّاحِبُ الصَّوبِ اور اب اختلاف کیا درزی نے اور رنگ ریز نے اور کپڑے کے مالک نے فَقَالَ صَاحِبُ الصَّوبِ لِلْخَيَّاتُ تو کپڑے کا مالک جو ہے وہ درزی سے کہتا ہے اَمَرْتُكَ أَنْتَعْمَلَهُ قَبَعًا میں نے تو تجھے حکم دیا تھا کہ تُو اس کو قبع بنا دے وَقَالَ الْخَيَّاتُ قَمِيسًا اور درزی کہتا ہے کہ تُو نے مجھے قمیس کا کہا تھا وَأَوْقَالَ صَاحِبُ الصَّوبِ لِلْصَّبَاغُ یا کپڑے کا مالک رنگ ریز سے کہتا ہے اَمَرْتُكَ أَنْتَعْسْبُغَهُ اَحْمَرَ میں نے تو تجھے کہا تھا کہ اسے سرخ رنگ دے سباغ اَسْبُغُو کے معنیات ہیں رنگ نا رنگ نا احمر سرخ رنگ کو کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا کہ اس کو سرخ رنگ دے دے فَسَبَغْتَهُ أَصْفَرَ تو تُو نے اس کو زرد رنگ دے دیا ہے اصفر کسے کہتے ہیں زرد رنگ کو فَالْقَوْلُ قَوْلُ الصَّاحِبِ الصَّوبِ مَا يَمِينِهِ پس قول جو معتبر ہے وہ کس کا ہے کپڑے کے مالک کا قول معتبر ہے مَا يَمِينِهِ سَاسْ اس کی قسم کے فَإِنْ حَلَا فَاپَسَ اگر اس نے قسم اٹھا لی فَالْقَيَّاتُ زَامِنُنْ تو دردی زامن ہوگا اسے کپڑے کا زمان دینا پڑے گا یا وہ رنگ ریز زامن ہوگا اسے کپڑے کا زمان دینا پڑے گا وَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الصَّوبِ عَمِلْتَهُ لِهِ بھئے اب اور ایک پلاف آیا ایک آدمی نے دوسرے کو کپڑا دیا تھا چھینے کے لیے یا رنگنے کے لیے اور جب وہ کپڑا لینے پہنچا کہ لاؤ بھئی وہ سوٹ تیار ہو گیا مجھے دے دو اس نے سوٹ دیا اب اٹھا کر سوٹ جانے لگا بھئی درزی کہتا ہے بھئی پیسے تو دے دو آپ نے پیسے نہیں دیے کہتا ہے بھئی پیسے کس چیز کی آپ نے تو کہا تھا میں مفت سی کر دوں گا یا رنگ ریز سے کپڑا لے کر جانے لگا رنگ ریز نے کہا بھئی پیسے تو دو اس نے کہا بھئی آپ نے تو کہا تھا میں مفت سی کر دوں گا اب اختلاف آیا کپڑے کا مالی کہتا ہے اس نے مجھے مفت سینے کی کہا تھا اور کاریگر کیا کہتا ہے کہ میں نے مفت کی بات نہیں کی اب کیا کیا جائے دونوں میں اختلاف آیا قاضی کے پاس چلے گئے بھئی فقہ کرام پر اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہا رحمتیں نازل ہوں بھئی کتنے مسائل آسان کر دی ایک ایک صورت بنا کر پیش کر دی بجائے اس کے کہ ہم اگر اپنی عمریں بھی لگا دیتے چند مسائل کا بھی پتہ نہ چلتا جو ظاہری ظاہری ہیں ان کا تو پتہ لگ جاتا فقہ کرام نے ساری زندگیاں لگا دیں اللہ نے ان کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا تھا گویا کہ قرآن اور حدیث سے ایک ایک مسئلہ نکالا اور ہمارے سامنے پلیٹ میں سجا کریں بہترین کھانے کی صورت میں رکھ دی کہ لو اب مزے سے کھاؤ گئی ہم نے تو راتیں گزار دی جاگتے رہے دن گزار دیے جاگتے رہے اور آپ کے لیے یہ مسائل قرآن اور حدیث سے اخذ کیے اللہ پھر بھی بعض جو حالہ زمانہ فقہہ کے خلاف زبان کھولتے ہیں زبان درازی کرتے ہیں ان کی حیثیت تو دیکھا کرو جو زبان درازی کرتا ہے کوئی امام آزام بحنیفہ رحماللہ کے خلاف بولتا ہے اس شخص کی حیثیت دیکھا کرو گھٹیا ترین لوگوں میں سے ہوگا ادنا ترین لوگوں میں سے ہوگا لیکن اپنے آپ کو بڑا فقی سمجھتا ہے دین کو جو سمجھنے والا ہے بس یہی آیا ہے اس سے پہلے تو کوئی تھائی تعصو ویسی چیز ہے انسان اندھا ہو جاتا ہے بس اندھا ہو جاتا ہے امام آزام بحنیفہ رحماللہ کے خلاف بات کرتا ہے امام صاحب کا مقام نہیں جانتا بھئی تعبعی ہیں تعبعی والا نا جنہوں نے صحابی کی زیارت صحابہ کی زیارت کی ہے تعبعی کا مقام جانتے ہو بھئی تعبعی وہ شخص ہے جس نے اُس شخص کو دیکھا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا بھئی یہ شرف کوئی معمولی شرف علم کو ایک طرف رکھو بھئی ویسے تعبع ہونے کوئی دیکھ لو تو تمہیں اپنے زبانیں بند کر لینی چاہیے بھئی حضور باتیں کرتے ہیں امام صاحب کے خلاف بھئی حیاء حیاء ختم ہو گئی مالانا ریڑی پر کھڑا ہوتا ہے امام صاحب کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے بھئی امام صاحب کو حدیثیں نہیں تھیں یاد بھئی فلانی تھا یاد بھئی اچھا امام صاحب کو نہیں تھی یاد تجھے یاد ہیں بھئی کوئی ایک حدیث تو سناو ترجمے رٹے ہوتے ہیں دو چار چھے حدیثوں کے ترجمے رٹے ہوتے ہیں اور وہ ترجمے بھی یاد رکھو میرا خیال ہے ان کو شاید ایک ذرہ عجر نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے وہ ترجمے بھی رٹے ہوتے ہیں کسی دین کی خدمت کے بھی نہیں رٹے ہوتے ہیں صرف کسی رٹے ہوتے ہیں اعتراض کروں گا میں جا کر اعتراض کروں گا بھئی آپ نے حدیث کا ترجمہ یاد کر رہی ہے یہ بھی بڑی سعادت کی بات تھی لیکن آپ نیت تو رکھتے کہ میں کس لیے کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو یاد کر رہا ہوں دین کی ایک بات کو نہیں نیت یہ نہیں ہوتی نیت ہوتی ہے کہ میں کیا کروں گا جا کر اعتراض کروں گا اللہ بس آنکھوں پر بھئی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے بھئی کامل ہدایت بھئی سمجھ میں آیا غلط راستہ ہے ان لوگوں کا غلط راستہ ہے فقہائے کرام بڑے محترم لوگ ہیں ہم تو بھئی ہر فقیف کا احترام کرتے ہیں چاہے وہ شافعی ہو چاہے حملی ہو چاہے مالکی ہو سمجھ میں آیا سب یہ اللہ کے دین کے راستے ہیں سب اللہ کے دین سارے راستے اللہ تک پہنچانے والے ہیں حضورﷺ تک پہنچانے والے ہیں اور یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم غلط کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں اس مسئلے کے اندر تو احناف کے پاس بھی حدیثیں موجود ہیں فلا فلا مسئلے کے اندر رحناف کے پاس بھی یہ یہ بڑی حدیث آگئی مثلا جو مسئلہ ان کی نظر میں آیا دو چار مسئلے تو ہوتے ہیں ان کو باقی تو کچھ پتہ نہیں ہوتا تو وہ دو چار مسائل کی یہ تو ہیں لیکن اس مسئلے میں تو میں تو ان کے خلاف بات کر رہا ہوں ان کے پاس بھی حدیثیں دلیل میں موجود ہیں آنکھیں بند کر کے ان کے سامنے کوئی ہمارے مسئلے کے حدیث ذکر کر دو جاہلِ اجھل ہوگا سمجھ میں آیا بھئی جاہلِ اجھل ہوگا لیکن آنکھیں بند کر کے کہہ دے گا یہ حدیث ضعیف ہے اتنی جررت ہو گئی وہی حدیث کے بارے میں علماء حدیث پر ضعیف کا حکم لگاتے وچھ کام پتے ہیں والانا عرضے کی تحقیقات کرنے کے بعد جا کر فقہہ علماء محدثین نے ایک ایک حدیث کی چھانبین کی زندگیاں گزار دیں پھر جا کر حکم لگاتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ یہ حدیث یہ ایک ریڑی پر کھڑا ہوا ہے یہ دکان پر بیٹھا ہوا ہے آنکھیں بند کر کے کہہ دے گا حدیث ضعیف ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے بڑا غلط طریقہ ان لوگوں کا ہے بھئی سمجھ میں آیا حسد بغض احناف کے خلاف دلوں میں بھرا ہوتا ہے عجیب بات ہے بھئی تمہیں حسد اور بغض کے لیے احناف ہی ملے ہیں کافر تھوڑے پڑ گئے دنیا کے اندر تم کافروں کے مقابلے کی تیاری نہیں کرتے احناف کے مقابلے کی تیاری کرتے ہو بھئی اچھا بھئی کیا بات ہو رہی تھی ہاں تو دیکھو فقہہ کرام نے ایک ایک مسئلہ لکھ دیا سامنے واضح کر دیا بھئی تو بھئی وہ شخص کہتا ہے کاریگر کہتا ہے میں نے عجرت پر کام کیا ہے اور وہ چیز کا مالی کیا کہتا ہے تم نے تو میرے لیے یہ کام مفت دیا ہے اب کیا کیا جائے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ کپڑے کے مالک کا حول معتبر ہے یعنی کپڑے کے مالک سے کیا لی جائے گی قسم معلوم ہوا وہ کون ہے منکر ہے اور دوسرے پر کیا آ جائے گی بیانہ معلوم ہوا وہ مندعی ہے تو اس سے ذمہ بیان ہے تو اگر وہ بیانہ پیش کر دیتا ہے بیانہ نہیں پیش کرتا ہے تو کس کی بات مانی جائے گی کپڑے کے مالک کی بات ماننی جائے گی جبکہ وہ قسم اٹھا لے جبکہ امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں اگر اس کام کرنے والے کا پیشہ یہ ہے کام کرنے والے کا تو پھر یعنی وہ کپڑے سیتا ہے اور اس کے پیسے لیا کرتا ہے تو اس پر بھی اجرت ضروری ہو جائے گی کیونکہ جب وہ کرتا ہی اس طرح ہے تو معلوم ہوا یہ کپڑے بھی اس نے کس طریقے پر عمل کیا ہوگا اجرت پر کیا ہوگا جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں شہرت کو دیکھا جائے گا بھئی کہ شخص کاریگر اس کام میں مشہور ہے سب کو پتا ہے یہ پہ کیا کرتا ہے یہ کام کرتا ہے اجرت پر کرتا ہے تو اگر مشہور ہے سب کو پتا ہے وہ یہ کام اجرت پر کرتا ہے تو اب وہ اجرت کیا جائے گا تو اب اس کا قول معتبر ہے اور اب اس سے قسم لی جائے گی معلوم ہوا اب کپڑے کا مالک کون بن گیا مدعی بن جائے گا اور وہ کاریگر کیا بن جائے گا منکر بن جائے گا دیکھئے بھئی اور اگر کپڑے کے مالک نے کہا کہ تو نے اس کو بنا عمل کیا ہے میرے لئے بغیر اجرت کے اور کپڑے کے جو کاریگر ہے وہ کہتا ہے اجرت کے عوض میں کیا ہے تو قول جو ہے وہ کپڑے کے مالک کا معتبر ہے ساتھ اس کی قسم کے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک وَقَالَ أَبُوْ يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اِنْ كَانَ حَرِیفًا لَهُ فَلَهُ الْعُجْرَةِ کہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں اگر وہ کاریگر ہے اسی کام کا یا پیش آف کرنے والا ہے اسی کام کا حریف کہتے ہیں کاریگر کو پیشے والا اگر وہ کاریگر ہے پیشے والا ہے اسی چیز کا فَلَهُ الْعُجْرَةُ تو اس کے لئے اجرت ہے اسے اجرت کی جائے گی وَإِلْ لَمْ يَكُنْ حَرِیفًا لَهُ فَلَا اُجْرَةَ لَهُ اور اگر یہ اس چیز کا پیشہ کرنے والا نہیں ہے تو اس کے لئے کوئی اجرت نہیں ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں اِن کَانَ سْبَانِعُ مُبْتَزِلًا لِحَاذِهِ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کاریگر جو ہے مُبْتَزِلًا وہ کیا ہے مُبْتَزِلًا اے معروفا مشہور ہے لِحَاذِهِ اس کام کا میں مشہور ہے بھئی اس فن میں بِالْعُجْرَةِ کس کے بدلے میں اجرت یعنی مشہور ہے کہ یہ کام کس کے بدلے میں کرتا ہے اجرت کے فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ تَقَوْلُ فُسِي کا معتبر ہے مَا يَمِينِهِ سَاتھ اس قسم کے کہ اَنَّهُ عَمِلَهُ بِعُجْرَةِن اس نے یہ کام کیا ہے اجرت کے بدلے میں سورت سمجھ میں آگئی تو بھئی دیکھو امام صاحب کیا فرماتے تھے قول کس کا معتبر کپڑے کے مالک کا قول معتبر معلوم ہوا وہ کاریگر کون ہے مُدعی اور یہ کون امام یصف رحم اللہ فرماتے ہیں اگر اس کا پیشہ یہ ہے تو اجرت اس کو دلائی جائے گی ورنہ اجرت نہیں ملے اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ شہرت کو دیکھو اگر وہ اس کام میں مشہور ہے کہ وہ یہ کام پیسے لے کر کرتا ہے تو اب یہاں پر بھی اس کا قول معتبر ہوگا اس کی قسم کیسا تو دیکھئے صاحبین نے ظاہر حال کو دلیل بنایا کس چیز کو دلیل بنایا بھئے ظاہر حال کو دلیل بنایا وہ لوگوں کے وہ کام ہی یہ کرتا ہے مشہور ہے کہ پیسے لے کر وہ یہ کام کرتا ہے تو ظاہر حال یہی ہے کہ یقیناً اس کے ساتھ ہی جو اس نے اجارے کا عاقت کیا یہ کس کے بدلے میں کیا ہوگا کجرت کے بدلے میں کیا ہوگا کس کے بدلے میں کجرت کے بدلے میں تو صاحبین نے ظاہر حال کو دلیل بنایا کجرت کے لازم کرنے کے لئے جب وہ باقی لوگوں کے ساتھ اس طرح کرتا ہے ان سے پیسے لے کر انہیں اس کی کام کر کے دیتا ہے تو یقیناً ظاہر یہی ہے کہ اس کے ساتھ اس نے اسی طرح آفت کیا ہوگا اس کے مقابلے میں امام صاحب نے کیا فرمایا تھا کس کا قول معتبر ہے کبڑے کے مالک کا امام صاحب فرماتے ہیں بھئے ظاہر حال ظاہر حال دخا کی دلیل تو بن سکتا ہے الزام کی دلیل نہیں بن سکتا کیسے بھئے دخا کی دلیل الزام کی بھئے دیکھو ظاہر حال کے ذریعے کسی سے کسی حق کو دفع تو کیا جا سکتا ہے دور تو کیا جا سکتا ہے لیکن کسی پر کسی کا حق لازمہ نہیں کیا یہاں پر دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں صاحبین نے کیا کہا ظاہر حال کو دیکھو اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو کپڑے کے مالک پر اجرات لازم تو ظاہر حال کو کسی کی دلیل بنا دیا حق لازم کرنے کی کسی کی دلیل بنایا اور امام صاحب کیا فرماتے ہیں ظاہر حال دفع کی دلیل تو بن سکتا ہے لیکن حق لازم کرنے کی دلیل نہیں بن سکتا کیسے دیکھو مثال سے بات واضح ہو جائے گی میں نے ایک آدمی سے پنچکی کرایا پر لی بھئی پنچکی آپ جانتے ہو اوپر سے بڑا تیز پانی آتا ہے اور ایک کمرے بنایا جاتا ہے اس کمرے کے اندر ایک پتھر ہے بڑا سا وزنی سا اور وہ پانی اس کمرے میں سے گزرتا ہے اس پتھر کو گھوماتا ہوا پریشر کی وجہ سے پتھر کو گھومارا ہے اور تو وہ چکی پانی کے ذریعے چل رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں پنچکی سمجھ میں آیا ہے بھئی تو یہ پنچکی بھئی دیکھئے کبھی آپ لوگوں نے بھئی بڑا شور ہوتا ہے تو یہ پنچکی اب میں نے ایک آدمی سے کرایا پر لے لی ایک مہینے کے لیے مہینے کے بعد بھئی وہ آیا بھئی لاؤ بھئی کرایا دے دوں میں نے کہا بھئی پانی ایک مہینے سے بند ہے پانی نہیں آرہا چکی کو تو میں فائدہ ہی نہیں اٹھا سکا تو پیسے کس بات اس نے کہا نہیں پانی تو کیسے نہیں آرہا میں نے کہا آؤ دیکھو اس نے دیکھا تو پانی پھشک ہے بلکل اس نے کہا نہیں بھئی پانی آرہا تھا یہ آج کل میں پانی بند ہوا ہوگا پانی تو پانی تو آرہا تھا یہ آج کل میں بھئی مدد کے بعد پانی بند ہوا ہوگا مدد پوری ہونے کے بعد جھگڑا آ گیا میں کہتا ہوں نہیں شروع سے پانی بند ہے وہ کہتا ہے نہیں پانی اب بند ہوا ہوگا شروع سے پانی بند نہیں تھا آپ نے نفع اٹھایا میں نے چیز آپ کے حوالے کی تھی اب مجھے کرایا دو اب ہم جھگڑا ہوا ہمارے درمیان تو ہم دونوں چلے گئے قاضی کے پاس بھئی قاضی صاحب یہ مسئلہ پیش آگیا آپ کیا کیا جائے تو دیکھو وہ پنچکی والا میرے اوپر مجھ پر عجرت لازم کرنا چاہتا ہے اور میں اپنے اوپر سے اس کی عجرت کو دفع کرنا چاہتا ہوں صورت سمجھ میں آ رہی ہے وہ چاہتا ہے میری عجرت تمہارے اوپر لازم ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں عجرت کو اپنے سے دفع کر رہا ہوں کہ نہیں مجھ پر تمہاری کوئی عجرت نہیں اب کہتے ہیں یہاں ظاہر حال کو دیکھا جائے گا اور تو کوئی ہمارے پاس ذریعہ ہے نہیں کوئی گواہ بغیرہ کچھ نہیں ہے ظاہر حال کو دیکھیں گے قاضی دیکھے گا کسی آدمی کو بھیجے گا یا خود جائے گا دیکھے گا پنچکی کا پانی کس وقت کیا ہے وہ کہے گا اس وقت پانی بند ہے تو یہ ظاہر حال یہ ہے کہ جب اس وقت پانی بند ہے معلوم ہوا یہ پہلے سے ہی بند تھا یہ پانی کیا تھا پہلے تو ظاہر حال کو دلیل بنایا یعنی جو آج صورت ہے معلوم ہوا پہلے بھی ایسی ہی تھی اور ظاہر حال کو دلیل بنا کر مجھ سے اس کی اجرت کو دفع کیا جائے گا کیا کیا جائے گا اس کی اجرت دفع ہو جائے گی مجھ سے یہ نہیں ہے مجھ پر لازم نہیں ہوگی تو ظاہر حال کس کی دلیل بن گیا دفع اب ظاہر حال کی وجہ سے کیا فیصلہ کس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا جس نے چیز قرائے پر نہیں تھی اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اس وقت پانی نہیں آرہا معلوم ہوا ہے ماضی کے اندر بھی پانی نہیں آرہا تو ظاہر حال کو کس کی دلیل بنایا حق کو لازم کرنے کی دلیل بنایا یا حق کو دفع کرنے کی دلیل بنایا حق کو دفع کرنے کی تو اس کو دلیل بنایا اور مجھ سے اس کی اجرت کا جو حق تھا وہ دفع ہوا دور ہوا بھئی تو یہ دیکھا امام صاحب فرماتے ہیں ظاہر حال کے ذریعے کسی سے حق کو دفع تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ذریعے حق کو کسی پر لازم نہیں کیا تو اس چکی والے مسئلے کے اندر بھئی وہ تو حق کو دفع کیا تھا وہ جائز ہے وہاں ایسا کرنا جائز لیکن یہاں پر آپ ظاہر حال کے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہیں کپڑے کے مالک پر اجرت کو لازم کرنا چاہتے ہیں اور ظاہر حال الزام کی دلیل نہیں بن سکتا ہاں البتہ دفع کی دلیل بن سکتا ہے چلیے بس مولانا ہاں دا ہوا المرام اللہ علم یقیقت الکلام